اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے گھروں میں سکون کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے جو مسلمان بھائی بہنیں اور بیٹیاں بیمار ہیں اللہ کریم ان تمام کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے اور اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پہ رحم اور کرم فرمائے یہاں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ کچھ دن پہلے جو مدینہ النبی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں نے نعرے بازی کی حالانکہ اللہ کریم ترشاد فرماتے ہیں وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے بارال جو کچھ بھی ہے اس سے مسلمانوں کے دل انتہائی دکھی ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ ارام فرما رہے ہیں سورہ الحجرات کی آیت یہ بتاتی ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پاس ترکھو ٹائم مختصر ہے وگرنا میں یہاں پہ حضرت ثابت بن قیس کا واقعہ سناتا آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا تو ہم اتنا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شرمندہ ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور اللہ کریم بھی ہمیں معافی عطا فرما دیں جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں حدیعت نصیب فرمائے اگر ان کے نصیب میں ہیں تو ماہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اور اس کا آخری اشرا چل رہا ہے اتوار کا روز بن رہا ہے اور رمضان کی تاریخ بن رہی ہے انتیس یعنی کہ ٹوائٹی نائن انتیسوں روزہ ہم نے آخری اتوار کے بارے رکھنا ہے سورت المائدہ کی ایک آیت کا یہ وظیفہ ہے یہ عمل ہے انشاءاللہ وتبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ رزق کی برسات فرمائیں گے سورت المائدہ کی آیت پڑھنی ہے اور اللہ کریم وہ کر دیتے ہیں جو انسان جو کچھ مانگتا ہے تو اللہ کرم فرما دیتے ہیں جو جی میں آئے آپ مانگیں اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اطا فرماتا ہے اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں رشتوں کا مسئلہ ہے نوکری کا مسئلہ ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا جادو کا اثر ہے صحت روز بروز خراب ہو رہی ہے اولاد نافرمان ہو اولاد نرینہ کی خواہش ہو یا کسی خاص چیز کی آجت ہو تو اس آیت کا عمل آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا مفسرین کے مطابق المائدہ کا مہنہ ہے اسمان سے اترنے والا دسترخام تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ کا ذکر ہے جس میں قوم نے ان سے تقاضہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام آسمان سے دسترخان کے اترنے کی دعا کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر دسترخان نازل ہوا دسترخان مختلف قسم کی جنہ سے کھانے اس لیے اس صورت کا نام المائدہ رکھا گیا ہے اس کی آیت نمبر ایک سو چودہ ون ہنڈرڈ یہ جنہ فورٹین فورٹین نمبر جو آیت بن رہی ہے تو اس آیت کو ہم نے رمضان کے آخری اتوار اور ان تیسے رمضان بن رہے ہیں اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدتم من السماء تکون لنا عقیدل لأولنا وآخرنا وآیتم منک وارزقنا وانت خیر الرازقین یہ صورت علمائدہ کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کو اول آخر درود شریف اور درمیان میں کم از کم گیارہ مرتبہ یعنی الیون ٹائم ہم نے اس صورت کی اس آیت صورت علمائدہ کی یہ جو آیت ہے ایک سو چودہ نمر اس کی ہم نے تلاوت کرنی ہے ٹھیک ہے تو کاروبار میں نقصان ہونے لگے تنگی ہو فاقہ ہو پیرزگاری ہو تو کبھی بھی رمضان میں یا غیر رمضان میں صورت علمائدہ کی تلاوت اس آیت کی تلاوت کرنے سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اب اس سے ہٹ کر ایک اور آپ کے ساتھ وظیفہ آپ شیئر کرنے لگا ہوں یہ کبھی بھی رمضان میں غیر رمضان میں آپ کریں اگر کوئی شخص باوضو اکتالیس مرتبہ صورت علمائدہ پوری صورت علمائدہ کو پڑھے تو اس کے گھر والے اور وہ خود پورا خندان تنگ دستی سے فاقہ سے محفوظ رہے گا اور اگر صورت کو کسی خاص چیز کاغذ پر یا لکھ کر پانی میں گول کر مریض کو پلائے جائے تو مریض بھی شفایاب ہوتا ہے اگر کسی کی زبان میں لکنت ہو یا زبان یہ وہ لڑک کھڑاتی ہو بولنے میں ہچکچاٹ ہو تو اس صورت کو ارکِ گلاب سے لکھ کر اور اسے پانی میں گھول کر پی لیا جائے تو زبان کی لڑک کھڑات جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے یہ صورت علمائدہ کی آیت نمبر سو چودہ ہر مسئلہ کی یہ ماسٹر کی ہے یوں سمجھیں تو عرض یہ کر رہا تھا گیارہ مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف مو کر کے پھوک ماریں اور اپنے رب کریم سے اس آیت کا وسیلہ اور واسطہ پیش کرتے ہوئے اسے دعائے جو ہے نا کیا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے پوری آیت تو ہے نا لیکن ہم نے وظیفہ یہاں سے شروع کرنا ہے اے ہمارے رب آسمان سے ہم پر کھانا ناغل فرما اور وہ دن ہمارے لئے اور ہمارے آنے والا اور آخر عید کا دن اور ہمیں رزق عطا فرماتا ہوں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو یہ ہر مسئلے کی ماسٹر کی ہے آپ کبھی بھی اسے پڑھیں اس کی تلاوت کریں دیکھنا اللہ ہے کیسے آپ کو دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ عزو جل ان قریب اسی طرح کی ایک اور آیت سورت تلاوت بھی اس کا وزیفہ لے کر میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا وہ بھی بے مثال لا جوا وزیفہ ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ اللہ تعالی ہم سبطہ الرحم فرمائے اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہم دین اور دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے مالا مال فرمائے اپنی دعاوں میں یا دکھنا اور اپنا دیر سارا خیار رہنا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ